بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہمارے تمام دیکھنے والے دوستوں کو ہماری ڈلیشیس کوزنگ ککنگی چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کو ناظرین بہتی مزدار ذائقہ دار اسپیشل چکن پلاؤ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے آپ نے ابھی تک ایسا چکن پلاؤ کبھی نہیں کھایا ہوگا اور نہ ہی آج تک آپ نے اپنے ہاتھوں سے بھی ایسا مزدار اسپیشل چکن پلاؤ نہیں بنایا ہوگا آپ یہ ریسپی پہلی بار دیکھیں گے اتنا مزدار ذائقہ دار چکن پلاؤ کی ریسپی تو اس لئے اس کو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے بیل آقن پہ کلک کری گا تاکہ آنے والی سب اچھ اچھی ویڈیو آپ کو ہماری طرف سے ملتی رہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ناظرین پتیلہ لیا ہے اور پتیلے کے اندر ہم نے لیا ہے ہاف کےجی چکن ہم اس کو چکن نے بنا رہے ہیں آپ اسی طریقے سے بیف میں بھی بنا سکتے ہیں اب ہم چکن کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے اونین اونین ہمارے پاس ہے ناظرین دو میڈیم سیچ کی جنجر ہے اور گارلک ہے گارلک چھے پی جنجر دو اینچ اور ساتھ میں گرین چلی جتنا آپ کو پسند ہے آپ لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سابت کھڑے مسالے لانگ ڈالیں گے چولہ دانے بلیک پیپر اور بلیک کارڈیمن بھی ہے سینیمن یعنی ڈالچین لکڑی گرین کارڈیمن چھوٹی لیچی بے لیف یعنی تیز پاد یہ سب ہم نے لکھ لیا ہے کتنا کتنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کو ڈالنے کے بعد ناظرین اس کے بعد ہم خیرہیں گے ایک کھانے چمچہ بھر کے زیرہ یعنی کیومن یہ سابوت ہے اور اس کے بعد ناظرین فینل سیٹ یعنی سوپ ڈالیں گے دو کھانے چمچے بھر کے اس کے بعد دھنیا پوڈر کوئنڈر سیٹ دو کھانے چمچے یہ بھی بھر کے گیا اور دھنیا اور سوپ اصل ہے کیونکہ اسی سے پلاؤں میں سب سے اچھا ذائقہ آتا ہے اور اس کے بعد ہم حضبے ذائقہ نمک ایڈ کر رہے ہیں جتنا آپ کو پسند آپ لے سکتے ہیں ہم اپنے ذائقے کے مطابق لے رہے ہیں جتنا ہمارے گھر والے کو پسند ہے ہمیں پسند ہے ہم نے اتنا ڈالا ہے اس کے بعد اس کے اندر وارٹر ایڈ کریں گے وارٹر ہم نے دو لٹر ڈالا ہے اور دو لٹر وارٹر کے بعد اس کو کھ کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب بھی آپ یہاں پہ ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ کھ ہو رہا ہے اس کو مزید کھ کریں گے جب بھی کھ ہو جائے گا تو اس کو چھان لیں گے آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں ہمیں الگ سے چھان لیا چکن الگ کر لیے اس کی یخنی الگ سے نکال لیے اب ہم الگ سے پتیلہ لیں گے پتیلے کے اندر اس کے اندر آئل یا گھی آپ دونوں لے سکتے ہیں ہم نے دونوں ہاف اکپ لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر چار میڈیم سیلس کی آنین ایڈ کریں گے پیاس اور پیاس ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہلائیں گے چمچی مدر سے گولڈن کریں گے اس کا خوبصصہ جب تک کلر نہیں آتا اس وقت ہم پکاتے رہیں گے اب ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاس کا کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے اب ناظرین اس کے اندر سے ہم تھوڑی سی پیاس نکال دیں گے کیونکہ ہم جب دم لگائیں گے اس کے اندر اس کو ایڈ کریں گے اب ہم ناظرین بوائل چکن ایڈ کریں گے جس میں سے ہم نے یخنی الگ کر لیے اب اس کے بعد جنجر گاللیک یلسن ادرہ کا پیز دو خانے چمچہ بھر کے اس کو اچھی طرقے سے مس کریں گے اور اس کی سمیل کو کر لیں گے ختم جب تک اس کی سمیل ختم نہیں ہوتی اس وقت تک اس کو ہم پکاتے رہیں گے چمچی مدد سے ہلاتے رہیں گے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ناظرین گرین چلی گرین چلی ہمیں جتنا پسند ہے ہم نے اتنا اس کے اندر ایڈ کیا ہے جتنا آپ کو پسند ہے آپ اتنا لے سکتے ہیں گرین چلی ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ثابت کھڑے گرم مسالے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم نے کتنا لیا ہے وہ لکھا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لیا ہے چھوٹی لیچی بڑی لیچی سٹار آئینز یعنی بادیان کی پھول داچی نکڑی اور کالی مرچی لونگ یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہم نے کر دی ایڈ اور اس کے ساتھی ناظرین گرم مسالہ ہم نے جب ڈالا اس کے ساتھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے آلو بکھارا آلو بکھارا ہم نے ناظرین لیا ہے اس کے اندر پانچ ڈالے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس کو ڈالنے بعد چمچی مدد سے کریں گے مکس اور اس کے ساتھی ہم ٹیمارٹر ایڈ کریں گے ٹیمارٹر ہم نے لیا ہے تین میڈیم سیس کے ٹیمارٹر تھے درمیانے سے اس کے اس کو ایڈ کر لیا ڈالنے بعد چمچے سے مس کریں گے اب ہم ناظرین ریڈ چلی پورڈر اس کے اندر ایڈ کریں گے جتنا ہمیں پسنے ہم نے لیا ہے جتنا آپ کو پسنے آدھ بوتنا لیگا ریڈ چلی پورڈر ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے یوگرٹ دھائی یہ ہمارے پاس ایک کپ پہ قریب ہے اس کو ایڈ کر کے اچھی طرح مس کریں گے اس کی اچھی طریقے سے بھرائی کریں گے اور ہماری بھرائی ہو چکی دھائی کی اس کے بعد اس کے نیٹ پک میکس ہاف ٹی سپون یعنی جیفل جیوہتری کے پورڈر یہ دونوں ملا کے ہاف ٹی سپونیں اس کو مس کر لیں گے ہم نے ناظرین جیفل جیوہتری بھی ایڈ کیا مس کرا اچھی طرح اسے پکایا تھوڑا سا اب اس کے بعد رائس ایڈ کر رہے ہیں ون کیجی رائس ہم نے ایڈ کیا اس کے اندر اور رائس ڈالنے بعد اس کو ہم مس کرا مس کرنے بعد ہم اس کے ایڈ کریں یخنی جب ہم نے چکن کو بالہ ترد مسالہ بھی ڈال لیتے تو یخنی نکال لی تھی اس کے نیٹ وہی یخنی ہم ایڈ کر رہے ہیں تمام یخنی جتنی ہماری یخنی موجود ہے ہم نے ایڈ کر دیا کم پڑے گا تو ہم پانی ایڈ کریں گے اب ناظرین ہم یہ یخنی کم ہو گئی تھی تو اس کے نیٹ ایک گلاس واتر ایڈ کر رہے تاکہ چاول اچھی طرح سے کھوک ہو جائے اس کو اچھی طرح سے مس کر رہیں گے ناظرین اور مس کرنے سے پہلے نمک بھی ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی چکن کنول کیوبز ایڈ کریں گے فلیور کیلئے ذائقے کیلئے اس کے اچھا اور بھی ذائق آئے گا ناظرین ہم نے چکن کنول کیوبز ڈال دیا ہے ڈالنے بعد اچھی طرح سے اس کی کر رہے مکس ان اب ہم اس کے ایڈ کریں گے نمک سال جتنا کو پسند آپ لے سکتے ہیں ہم نے اپنے ذائقے مطابق لیا ہے جتنا ہمارے گھر والا کو پسند نمک ڈالنے بعد اس کو اچھی طرح چمچی مدد سے ایک بار پھر سے کر رہیں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو بوائل آنے دیں گے بوائل جب تک نہیں آئے گا ہم اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے اب ہم ناظرین اس کے اندر گرین چلی ایڈ کر رہے ہیں گرین چلی جتنا آپ کو پسند ہے آپ لے سکتے ہیں ہمیں جتنا پسند ہے ہم نے اتنا ہی لیا ہے گرین چلی ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے یہ ہاف کپ ایک اورینڈا اس کو بھی ہم نے ایڈ کیا اور ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے پودینہ میٹ پودینہ بھی ہمیں اس ہاف کپ پہ قریب تھا اس سے اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ڈیفرین آئے گا اس کے اندر ہم نے لیمن جوز ایڈ کیا ہے ایک کھانے کا چمچہ بھر کے لیمن جوز ڈالنے کے بعد سب سے لیمن جوز ہم ایڈ کریں گے فرائی پیاس ہم نے جب پیاس کو شروع میں فرائی کری تھی تو تھوڑی سی پیاس ہم نے نکال لی تھی وہی پیاس بچی ہوئی اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں آپ بھی جب پیاس کو فرائی کریں شروع میں تو تھوڑی سی پیاس نکال لیں تاکہ آخر میں آپ ایڈ کر سکیں اس کو دم پہ آپ جتنا رکھیں گے اتنی اس کا ذائقہ اور بھی اچھا آئے گا ہم دم پہ تقریباً آدھا سے ایک گھنٹہ رکھیں گے ناظرین جب ہمارا دم پورا ہو جائے گا پھر اس کو ہم سرف کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا اچھا ساس کا کلر آتا ہے چاولوں کا آج کے ہماری بہتی سپیشل مزددار چکن کی ریسپی چاہے آپ دعوت میں رکھیں یا آپ کسی بھی ایونڈ یا اپنی فیملی ساتھ بنا کے انجوائے سے کھائیں یا پھر کسی اپنے فرینڈ یا دوستوں سامنے بنا کے سرف کریں یہ بہتی مزددار ریسپی ہے آج ہم نے آپ کو بنا کر دکھائی اس کی آپ شکل دیکھیں کتنے اچھی لگ رہی ہے اور ذائقہ بھی اتنے اچھا ہے جتنے دیکھنے میں اچھا ہے اس کو آپ ضرور بنائی گا ضرور اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گا اور جب بھی آپ بنائیں تو ہمیں کمیٹس بہت سے بتائی گا کہ اس ریسپی کو آپ کتنے لوگوں نے کیا پسند اور اس کو آپ نان چپاتی اور چاہے تو بوائل رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چیلن کو سبکرائب نہیں کہہ تو سبکرائب کر کے بیل آکن پر کلک کر دی گا کیونکہ ناظرین ہمارے یوٹیوب چیلن پر نئی نئی ریسپی اپلوٹ ہوتی ہے تو آپ کو ہر ویڈیو ہماری جلدی سے جلدی ملتی رہے اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں نیسٹ ٹیمپلی آپ ہمیں اجارت دیجئے اللہ حافظ